السلام علیکم آپ ملادہ فرما رہے ہیں وائیس و لیگل رائٹس بائی تالیب اور میں ہوں آپ کا حبوث تالیمت پیر وکیٹ ناظرین آج سب سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ جن سراتھیوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ مزید بتائیں ہمیں ایران کے حوالے سے کچھ ہسٹری وغیرہ اور یہ فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے تو میں ان سے ذرا محصب کرتا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے مناظمین اور امپلائیس جن کے لیے میں بات کرتا ہوں وہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے اس لیے میں اس بار تو آپ سے محضب کرتا ہوں لیکن انشاءاللہ اللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ سے بات کریں گے اس موقع پر بھی اور آج کے جو ٹاپک ہیں وہ یہ ہیں کہ اسادزہ کی جو ہے وہ موکریاں خطرے میں پڑھنے کا احتمال پیدا ہو گیا وہ کیا معاملہ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کو تفصیل بھی بتائیں گے اور پچھلی طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹیل میلز کے لوگوں کا جو نکالے گئے لوگ بیچارے ان کا کیا حال ہے اور آج پھر ہم ایو بی آئی کے حالے سے ضرور بات کریں گے ایک آپ یہ سمجھ لیں گے کہ پینشنر کی جو ہے فریاد لیکن سب سے پہلے سب سے اہم موضوع جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کہ پینشنرز کو بہت بڑا ریلیف دیا گیا عدالت عزمہ کی طرف سے سلمان رجل صاحب اس میں تھے بڑی کامیابی تھی ان کی وہ وکیل تھے اس میں اور اس میں مختلف الیکٹرونک میڈیا میں بھی بات آئی اور وہ جو انہوں نے مدد دی تھی وہ مدد اب تقریباً انیس ایپرل کو جو ہے ختم ہو رہی ہے اور اب ہم سے یہ پوچھتے ہیں جی کیا بننے جا رہا ہے اگرچہ کچھ غیر مصدقہ اطلاعات اس عمر کی بھی مل رہی ہیں کہ منیجمنٹ نے کام شروع کر دیا ہے لیکن اب جب میں اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں کریڈیبل سورسز جو ہے ان سے اس کی تصدیر نہیں ہو سکی یہ خبر سچ بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک آس بھی ہو سکتی ہے یا پھیلا دی گئی ہو ویسے ہی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کی ریویو پٹیشن سے سرف نظر کرنا اب انتظامیاں جو ہے اس کے لیے محال ہیں اور بہت جلد آپ انشاءاللہ العزیز جو آپ کے واجبات ہیں میں بات کر رہا ہوں نیشنل بینک کے پنشنز کی وہ آپ تک پہنچیں گے اور اگر ہم ای او بی آئی کی بات کریں اس یہ بات کر کے پھر ہم آپ کو ویری کوئکلی بتاتے ہیں کہ جو اسادزہ پر جو ظلم کیا جا رہا ہے جس کی ابتدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ ای او بی آئی میں ریجسٹر تقریباً چالیس لاکھ کنٹی بیوٹرز اور ساڑھے چار لاکھ بزرگ پنشنرز کا کوئی پرسانے ہار نہیں جبکہ محکمہ کے افسران اور مناظمین مزدور کی کنٹری بیشن کو مسلسل لوٹ رہے ہیں محکمہ کے مالکان مزدوروں کی مہانہ پنشن دس زار جبکہ ایسی محکمہ کے ملازمین کی پنشن ساٹھ ہزار سے لاکھوں روپے مہانہ تک ہے ناظرین وضعی ادھیر نگری ہے کہ جس کی کمائی سے محکمہ چل رہا ہے ان کے لیے تو مراد کی بارش ہے لیکن جو بچارے سٹرگل کر رہے ہیں اتنے عرصے سے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقت کیا رکھی ہیں ادارے کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں نہ جانے ان کی کب شمائی ہوگی یہ وہ کہتے ہیں جب اس میک میں کے ملازمین کی پنشن ساٹھ ہزار سے لاکھ روپے مہانہ تک ہے زمین کب پٹے گی اسمان کب گرے گا یہ جذبات ہیں پنشنرز کے اور ناظرین آپ ہم ویڈیو طویل ہو رہی ہے اس لیے ہم اس دفعہ میرا مونڈ ہے کہ میں نے فوکس رکھنا ہے اس بات پہ کہ ویڈیو ہم زیادہ طویل نہیں بنائیں گے کچھ ساتھیوں کی طرف سے یہ کہا بھی گیا تو اسادزہ کی نوکرییں جو وہ خطرے میں اس طرح پڑھی ہیں کہ پنجاب حکومت کی بات ہے اور پنجاب حکومت نے ایک خانون کچھ ایسے نکالے ہیں مثال کے دور پر ریالوکیشن آف سکولز انڈر پرائیویٹ پارٹنرشپ سپیلٹن یہ ایک پروگرام ہے ان کے پروگرام کا نام ہے یعنی کہ وہ جو ہے یہ بنایا گیا ہے نیا قانونہ یہ رول کہہ لیں اسے ریالوکیشن آف سکولز انڈر پرائیویٹ پارٹنرشپ سپیلٹن کے تحت کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب ایڈوکیشن انٹرویو منیجمنٹ اتھارٹی یعنی پی ای 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 کی طرف سے بقاعدہ اخبار میں اشتہار دے دیا گیا ہے اور وہ اس میں کچھ یوں کہا گیا ہے کہ دس اضلاع کے جو ہے نا مختلف تحصیل جات اور شہر کے جو پچیس سکولوں کے لیے یعنی کہ ڈسٹرک لیول پہ تحصیل لیول پہ اور اس سے بھی نیچے جو چھوٹے شہر ہے ان میں پچیس سکولوں کے لیے درخواستیں مانگی گئی ہیں کہ اگر کوئی رن کرنا چاہ رہا ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے جو قانون پی ای 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 اے کے حوالے سے تو ان سے اپلیکیشن مانگی گئی ہیں اور یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے تفصیل بھی تھوڑی سی بتا دیں اور اس میں جو اضلاع جون جون سے شامل ہیں ان میں اٹک بہاول پور بہاول نگر چکوال ڈی جی خان گجرات خوشاب لودرہ رحیم یار خان راجنپور اور مختلف تحصیلیں ہیں ان میں جیسا کہ پنڈی کے بہاول پور کی ہے کچھ ہرون آباد ہے اور اس طرح کے علاقے ہیں اب اس میں یہ اپلیکیشن مانگی گئی ہیں کہ اگر کوئی پرائیویٹ چلانا چاہتا ہے تو وہ آئے بسم اللہ کرے اس حوالے سے جو ہے وہ اشتہار دے دیا گیا ہے قومی روزنامے میں اور اس میں شرط یہ رکھی گئی ہے کوالیفکیشن کی شرط ہے اور اس میں مختلف جو ہے نا شرائط کے علاوہ جو فیس بھی رکھی گئی ہے دس ہزار روپے اور اگر کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے ایک سے زیادہ سکولوں کے لیے تو انہیں فیس جو ہے وہ دیری پڑے گی اس پہ بہت سارے مالکان آ جائیں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں تو بظاہر تو یہ کچھ خطرہ نہیں لیکن خطرہ اس لیے نظر رہا ہے کہ ایک تو بچوں کی یہ ہے بھی چھوٹے ازلا یہاں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے جو فیس ہے اور یونی فارم بھی افورڈ نہیں کر سکتے اور ماضی میں ایسا رہا ہے کہ یونی فارم بھی انہیں دیا جاتا رہا ہے اور اس دفعہ جو ہے وہ بکس بھی ابھی تک نہیں پہنچی کچھ انتظامی معاملات ہیں چھپ نہیں سکیں سیزن ختم ہونے والا یہ مسائل نہ پہلی دفعہ ہوئے ہیں اور اللہ کرے گئے یہ آخری دفعہ ہون لیکن یہ چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ یہ کسی ایک حکومت کا قصور نہیں بلکہ ملک میں آبے کا آبا ہی مجبوری طور پر بگڑا ہوگا ہے تو اب یہ اس کا یہ ہوگا کہ پرائیوٹ جب ہو جائے گا جب پرائیوٹ مالکان جب آئیں گے تو وہ تو بخشیں گے نہیں وہ تو فیس لیں گے تو اس میں فیس کے ریٹس جو ہے نا وہ کم از کم کم سے کم رکھنے چاہیے ہیں تاکہ عوام کو عوام پر بوجھنا پڑے ناظرین یہ بات ہم نے کر دی اور اس کے بعد پھر اگلہ جو کچھ ایک دو موضوعات اور ہیں لیکن اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ہم ہمیشہ ایمپلائیز اور پینشنرز کو فاکلیت دیتے ہیں تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں کیونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں بہت سے لوگ جو ریگولر دیکھتے ہیں وہ ابھی تک انہوں نے سبسکریبشن نہیں لی اگر سبسکرائب کر دیں گے تو ریگولر آپ کو جو ہے نوٹفکیشن ملتا رہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ